سراط الذین علامت علیم غیر المغضوب علیم ولا الظالی آمین یہ تھے تھے کم سن غرب جناب حبیب بکھڑاتے کلام پاک شنانے کے سادر حاجر کر رہے تھے اب میں گزارش کروں گا ناتے پاک کے لئے جناب حبیب یوسف بن علی رضی صاحب سے کہ وہ ناتے پاک سنانے کے ساتھ رہتا ہے اللہ علیہ وآلہ 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 ہر دھم جنا ہی ہے ہر دی میں آج رضو کہاں کہاں لیے کہاں کہاں لیے پیرتی ہے جو تجوب رضو عدب سے لائی ہے ہستی میں آرزو رضو عدب سے لائی ہے ہستی میں آرزو ہستی میں آرزو رضو کہاں کہاں لیے کہاں کہاں لیے پیرتی ہے جو تجوب عدب سے لائی ہے دوم تری اے جذبہ شاق صلح علیہ کہ آج دامن دل کہ آج دامن دل کچھ رہا ہے سوہ رسول شگفتہ گلشن زہرہ کا ہر گولے ترے ہیں شگفتہ گلشن زہرہ کا ہر گولے ترے ہیں کسی میں رنگ علی اور کسی میں بھوم رسول عجب تماشا ہو میدان ہش میں بیدم عجب تماشا ہو میدان ہش میں بیدم عجب تماشا ہو میدان ہش میں بھوم رسول عجب تماشا ہو میدان ہش میں بھوم رسول یہ تھا جناب حبیب یوسف بن علی رفی صاحب جو نات پاک سنانے کے ساتھ حاصل کر رہے تھے آئیے درس کے آغاز کے لیے میں نو جوان علیمی دین جناب حبیب حبیب سحیل بن سعید علیہ دروس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ درس کے آغاز فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدیل انبیاری و شرف و سلیم و علیہ آلی مطیبین الطاہرین و اصحابیل اکرامین لفضل من اجمعین مما بعد جمید سادات اکرام و محاضرین اکرام والسلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت اللہ فقہ کے درس میں ہم پچھلی رفتگو میں کر چکے تھے اب جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں وہ وضو کو مکروح کرنے والی چیزیں کیا ہیں کہ کن چیزوں سے وضو مکروح ہو جاتا ہے اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یہ دو ابواب رہ گئے ہیں جن کو ہم ذکر کر لیں تو وضو کا بیان مکمل ہوتا ہوتا ہے تو بعد مکروحات کی کریں گے تو زیادہ پانی وضو میں خرچ کرنا یہ وضو کو مکروح کرتا ہے زیادہ پانی حد سے زیادہ پانی کا استعمال ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال اور بے ضرورت دنیا کی بات کرنا یعنی کہ وضو کرتے ہو اکثر کی عادت ہوتی ہے کہ بہت چیزوں پر بحث اور گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں تو حالانکہ آپ چلتے چلتے آئے ہیں وضو کرنے لگے ہیں آپس میں وضو خانج میں مساجد میں بھی دیکھا جاتا ہے گھروں میں بھی ہوتا ہے وضو کرتے کرتے سب باتوں کا جواب دیا جاتا ہے سنو تو ان چیزوں سے وضو مکرو ہوتا جب تک ضرورت نہ ہوا آپ دنیا بھی چیز کو کہیں گے یہ ضرورت ہے تو پھر وہ ضرورت نہیں اشد ضرورت کہ جس کے آپ کو نہ کرنے سے کوئی نقصان ہو جائے گا تب ضرورت ہے کہ آپ وضو میں اس کا جواب دے دیں ورنہ تو وضو کے دوران چند لمحات کے لیے آپ کو چند منٹ کے وقفے کے لیے خاموش رہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے تو بے جا آپ کو معلوم ہے بہتر کہ جو بے ضرورت بات ہوگی اگر آپ وہ کریں گے تو پھر وضو مکرو ہو جائے گا اور پچھلے درس میں بھی یہ سوال کیا گیا تھا کہ اکثر لوگ بتا رہے ہیں کہ ایک گلاس پانی میں وضو کر کے بھی بتایا جا رہا ہے تو ایسی چیزیں جو فیس بک وغیرہ کے ذریعے سے وائرن کی جاتی ہیں یا ووٹس اپ کے ذریعے سے وائرن کی جاتی ہیں تو جہاں ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں تو اس بات میں بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ بتاتے ہیں کہ اتنا بھی کمپانی کا خرچ کرنا کہ جس سے سنت ادا نہ ہو تو پھر وہ بھی وضو کو کامل نہیں کرتی ہوئے کہ اس سے وضو مقروح ہو جاتا تو کمپانی کا استعمال کرنا یہ بہت زیادہ ہی اس کے اوپر عمل کیا جاتا جانا ضروری بھی ہے یہ سنت ہے اور سنت بہت کم پانی اپنے وضو فرمالیا کرتے ہیں لیکن کم کی چکر میں اتنا بھی کم نہ ہو کم کی چکر میں اتنا بھی کم نہ ہو کہ پھر وضو بلکل ہی نہ کیا جائے تو آپ لوگ کی توجہ پوری رہے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ پانی اتنا بھی کم خرچ نہ کیا جائے کہ وضو کے آدھا میں پورا وہ پانی ہر عضو کو نہ پہنچے سنت جو بتائی گئی آپ کو وہ سنت ادا ہی نہ ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں اس سے صرف وضو بکرو بتا اور ایک چیز ہے چہرے پر زور سے پانی مارنا یہ بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ وضو کرتے وقت پانی وہ بہت زور زور سے اپنے چہرے پر مارتے ہیں تو اسے چہرہ تو صاف نہیں ہوتا آپ یہ سمجھیں کہ جتنا زور سے ماریں گے اتنا چہرہ صاف ہوتا ہے تو ویسا نہیں ہوتا پانی چہرے پر بالکل احتیاط کے ساتھ اور سکون اور اتمنان کے ساتھ میں پانی پیرا جائے حتیٰ کہ چہرے چہرہ جب آپ دھوتے ہیں عام طور پر بھی نین سے اٹھنے کے بعد یا حسوس کرتے ہیں وقت آپ چہرہ دھویں اور جوڑ دل سے آپ اس کو گھس گھس کر دھویں تو یہ بھی آداب نہیں ہے چہرہ دھونے چہرے کو بالکل آئیستگی کے ساتھ ہی دھونا ہے آپ سمجھے کہ رگڑ کر گھس کر دھونے سے آپ کا چہرہ ساف ہوتا ہے تو ویسا کوئی بات نہیں ہے بس چہرے پر اچھے سے آپ پھئے دیا کریں تو چہرے کو ساف کر دیتا ہے یا سابون بھی استعمال کریں تو آئیستہ ہی سے چہرے کو گیشیں بس ہاتھ کو سابون کے ساتھ میں سابون لگا کر آئیستہ سے آپ چہرے پر اگر اس کو رگڑے تو کافی ہو جائے زور زور سے رگڑنے سے چہرہ ساف نہیں ہو آپ کہیں کہ اندر سے تک جاری ہے اندر تک داتی ہے وہ سب باتیں آج کل کے ایڈور ٹھائزمنٹ ملیں گی لیکن دین میں آپ کو چہرے کا بھی حق ہے کہ اس کو زور سے نہ مارا جائے تو پانی چاہے وضو کا بھی تو تو زور سے پانی کو نہیں مان بلکہ آہیستہ سے پانی کو لے لے کر آپ کے چہرے پر لگائیں ڈالیں ڈال کر پانی کو پورا پہنچائیں زور سے کریں گے تو مضو مقرو ہو جائے اور ناک کا صاف کرنا جب آپ کو بتایا گیا کہ استنشاہ کرتے ہیں آپ یعنی ناک پانی لیتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ کو ناک کے سیدھے ہاتھ سے ہی صاف کر لیتے تو یہ بھی وضو مکرو کرتا ہے اس سے وضو مکرو ہو جاتا ہے تو اس ناک کو بھی صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا ہی استعمال کیا چاندی یا سونے کے وردن کے علاوہ کیا ہے اور دھاک کے بھی برتن ہوتے ہیں جس میں پانی رکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ دھوپ کی گرمی سے تپشت ہے اگر آج کل تو خیر یہ بہت مشکل ہے لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ آنگل بڑے بڑے ہوتے آنگل میں بڑھتک رکھے ہوئے تھے اس میں پانی ہوتا تھا وہ پانی دھوپ کی تمازت سے گرمی سے کیا ہوتا تھا کہ دھوپ کی تمازت اور گرمی سے کیا ہوتا تھا کہ بہت زیادہ ہی گرم ہو جاتا تھا تو ویسے پانی کو استعمال کرنا مکرو کر حرار دیا گیا ہے کیونکہ دھوپ کی گرمی سے جو پانی گرم ہوتا ہے اس کا استعمال کر رہے تو آپ برس کی بیماری ہو سکتی برس کے سفید دھبے آتے ہیں تو ایسی چیزے جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے شریعت اس سے بھی ممنا کر دی تو ایسا گرم پانی بھی استعمال نہ کرے بلکہ ہاں اگر وہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر مزایقہ نہیں ہے اس کو استعمال کر سکتے لیکن اس گرم حالت میں آپ اس کا استعمال نہ کرے تو یہ چلنا مقروحات ہیں جن سے بچنا چاہیے اب اس کے علاوہ جو جن سے وضو ٹوٹتا ہے ان کا بیان خود صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ نواقض الوضو وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے ناقض ہو جاتا ہے یعنی کہ انسان کی شرمگاہ سے دو شرمگاہ میں سے کوئی بھی شرمگاہ سے کوئی بھی چیز کا خارج ہو جانا یہ وضو کو توڑ دے جاتا ہے چاہیے وہ گولو براز ہو یعنی کہ آپ کو چاہے وہ پہشاب ہو یا کوئی اور شئے خارج ہو جائے تو یہ وضو کو توڑ دے دے بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو جہالت نے ایسا پکڑا ہوا ہے کہ بعض لوگ ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد بہت الخلا جائے کہ آبنی کے بعد بھی یہ سمجھ رہے کہ وضو میں ٹوڑا جاتا وضو آپ کی دو ہوا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اگر خال وَيَنْقُذُ الْوضوء زَبَالُ الْعَقْلِ بِنَوْمٍ اور وضو کو یہ بھی چیز توڑتی ہے کہ جو ایسی نیند کہ جو عقل کو ضائل کر دے یعنی کہ جس کے بعد آپ ایسی نیند میں ہو کہ اس کے بعد آپ کو کچھ معلومی نہیں کہ کیا ہوا چاہے وہ بیٹے بیٹے ہی جو نہ ہو آپ بیٹے ہوئے ہیں نیند لگ گئی اور آپ کو بتا بھی نہیں چلا کہ آزو آزو کیا ہوا تو یہ عقل کو ضائع کر دینے والی نیند ایسی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا سوائے وہ نیند جو ممکن کی نیند ہو یعنی کہ نیند ایسی جو ممکن کو گولتے ہیں ایسا بیٹھنا کہ آپ زمین پر آپ کی تشریف پوری طریقے کے ساتھ میں لگی تو آپ کی تشریف پوری زمین سے لگی ہوئی نہیں تو زمین سے پوری لگی ہوئی ہو اور آپ کو نیند آجائے ٹیکا بھی نہ ہو آپ کی تشریف پوری سے ٹکی ہوئی ہو اور نیند آجائے تو اس سے وضو نہیں ٹھوٹا لیکن تشریف آپ کی پوری سے لگی ہوئی نہ ہو اٹھی ہوئی ہو زمین سے پھٹے گا لیا ہوا ہو تو اس سے ایسی نیند سے مضو پور جاتا ہے اب تشریف جب ٹکی ہوئی ہوتی ہے تو اس بات کا بہت زیادہ ہے اتمنان ہوتا ہے کہ ہوا خارج نہیں ہوتی ہوا اس وقت خارج ہوتی ہے جب اکثر مرتبہ جب آپ کی ہوئی نہیں ہوئی تو اس وجہ سے نیند ممکن کی کہا کہ جو ممکن ہو ٹکا بھی نہ لیا ہوا ہو اور تشریف اس کی پوری طریقے کے ساتھ زمین کے ساتھ جوڑی ہو تو ایسی نیند سے مضو نہیں ٹھوٹا ورنہ باقی نیند اکثر آپ یہ بھی دیکھیں کہ نماد جمعہ کے لیے تشریف لے جائیں خدبہ ہوتا ہے لوگ ایک سا ٹکا لے کر بیٹھ جاتے ہیں ٹکا لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے یا بیان ہوتا ہے یا جمعہ کے خدبہ بھی ہو ہر دو حالتوں میں لوگوں کو نیند لے جاتے ہیں اور پوری اچھی طریقے کے ساتھ نیند لے لیتے ہیں اور جماعت پڑ لے کھڑے ہو نماز بھی پڑھ تو ایسے ان کا حضور ٹوٹا ہوا ہوتا ہے ان کی نماز فاصل ہو کیونکہ وہ ٹکے کے ساتھ بھی تھے ہاں بسا وقت آپ بغیر ٹکے کے ہوں بیٹھے ہوئے ہیں خدبہ ستے ہوئے بھی آپ کو گئی ہے یا شاید نہ گئی ہو وضو ٹوٹا ہو یا نہ ٹوٹا ہو ہوا خارج ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو تو شک ہو تو شک کی بنا پر آپ کو رخصت ہے کہ آپ کا وضو نہیں ٹولتا کیونکہ ستح شاہ فی میں شک کو مسترد کیا جاتا ہے اور یقین کی کی فی کو زیادہ ترجیم دی جاتی ہے اور اصل کے ساتھ اتمنان کیا جاتا ہے یعنی شک کی جو بھی چیز ہو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہیں بھی چیز کوئی بھی چیز میں شک آ جائے تو شک کو چھوڑ دیتے اتمنان والی چیز کو پکڑ لیتے یعنی آپ جہاں پر شک کا اثر مؤثر ہے شک مؤثر ہو جاتا ہے جیسا کہ نکاح کے وارے میں ایک انسان کو شک ہو کہ میں نے کیا یا نہیں تو نکاح نہیں ہوا ہو گیا یہ نہیں کہہ شک آ گیا تو پھر نکاح نہیں ہوا طلاب کے وارے میں ہو طلاب ہوا یا نہیں ہوا تو پھر طلاب نہیں ہوا طلاب میں دیکھ شک ہو جائے کہ نہیں دیا ہے یعنی آپ بولنے لگ جائے اس کو شک نہیں کہتے شک آپ کے دماغ کے اندر داخل ایک شئے کا نام ہے کہ جو احساس آپ کو پیدا ہو آپ لوگوں میں یہ جتانے کے لیے کہ میں نے غلطی طلاب دے دیا اب اس سے بچنے کے لیے کہ 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 چھوڑ دینا پڑے بیمی کو لہذا آپ اپنی سبیل نکال لے کہ مجھے شک ہو گیا تو یہ غلط ہے یہ تو اب ہر صورت میں طلاب ہو گیا یہ آپ کو بھی پتائے ایسی صورت میں کہ تو اسی طرح ایک دو اور بھی اشیاء ہیں کہ شک اثر انداز ہوتا ہے ورنہ باقی تمام چیزوں میں شک کا کوئی اثر نہیں ہے شوافر کے پاس وَيَنْفُذُ الْوضُعَ مَسُ قُبُلِ مَسُ قُبُلِ او جُبُلِ آجَمِي مِنْهُ او مِن غیرِهِ بِبَطْنِ الكَفِّ وَبُطُونِ الْأَصَابِعِ كَبِيرًا كَانَا او صغیرًا وَلَوْ وَلَدُهُ وَلَوْ مَيْتَ وضوء اور جس چیز سے ٹوٹتا ہے وہ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا چاہے وہ عمریوں کے ذریعے سے ہویا مِنْكَفِّ مُطُونِ یعنی کہ آپ کی ہتیلی کا جو درمیانی حصہ ہے یا وہ شرمگاہ کو لگے یا آپ کی اونگی شرمگاہ کو لگے کہ اس سے وجود ٹوٹ جاتا ہے شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وجود ٹوٹ جاتا ہے ہاں ہاتھ کا ظاہری حصہ یعنی کہ یہ خوش جس کو پہیں گے ہاتھ کی یہ لگ جائے تو اس سے وجود نہیں ٹوٹتا لیکن انگلی لگ رہی ہے یا ہتیلی کا حصہ لگ رہا ہے تو اس سے وجود ٹوٹ جاتا ہے چاہے وہ کوئی انسان مرد ہو یا عورت ہو تو اپنے ہاتھ اگر شرمگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اس سے وجود ٹوٹ جاتا ہے چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا آدمی ہو یا چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو اگر اس کا ہاتھ بھی لگتا ہے تو وجود ٹوٹ جاتا ہے ولو ولد ولو مئی تن چاہے آپ چھوٹے سے بچے کی شرمگاہ کی طرف آپ کا ہاتھ لگ جائے یا نو مولود بچے کی شرمگاہ کو بھی آپ کا ہاتھ لگ جائے یا مید کی شرمگاہ کو بھی لگ جائے تو بھی وجود ٹوٹ جاتا ہے چاہے وہ شرمگاہ اپنی ہو یا کسی غیر کی ہاتھ لگنے سے وجود ٹوٹ جاتا ہے اور کسی کی شرمگاہ کو آمدت تو ہاتھ لگانا یا کھلا دیکھنا حرام ہے وَيَنْقُدُ الْوُضُعَ أَلْتِقَاءُ بَشَرَتِ رَجُلٍ اَوِ مَرَأَتٍ اَوِ مَرَأَتٍ کبیرین اجنبیین بِلَا حَائِلٍ اِلَّا غُفُرًا اَوْ شَعْرًا اَوْ سِنًا فَلَا يَنْقُدُ الْوُضُعُ کہتے ہیں کہ غضور کسی بھی انسان کا جو جلد ہے انسان کی کسی مرد کی جلد کا کسی اجنبی عورت کی جلد سے لگنے سے بھی غضور ٹوٹ جاتا ہے بِلَا حَائِلِ یعنی کہ ایسا ہاتھ لگے کہ آپ کے اور ان کے ہاتھ لگنے یعنی کہ اس کے جسم کے درمیان کوئی کپڑا بھی نہیں ہے چاہے وہ پتلا ہی کیوں نہ ہو اگر کپڑا نہیں ہے اور ہاتھ لگ جائے اجنبی عورت کا یا اجنبی عورت کو آپ کا ہاتھ لگ جائے یا اس کا ہاتھ آپ کو لگ جائے اس سے وضور ٹوٹ جاتا ہاں آپ کا جسم پر کپڑا ہے کوئی اجنبی عورت اگر آپ کو ہاتھ لگا بھی دی یا کہیں آپ بس وغیر آمیں بس وغیر آمیں اگر ہاتھ لگ گیا اور کپڑا آپ کے یعنی کہ آپ کا کپڑا ہے ایسا مس ہو گیا تو وضور نہیں ٹوٹ اگر چاہے آپ سفر میں ہو یا کتنی بھیڑ میں کیوں نہ ہو اگر اس کی جلد آپ کی جلد کو لگ جائے تو اجنبی عورت اب اجنبی عورت کہنے سے مراد یہ ہے کہ ماں بہن ساس اور اسی طرح خوبی خالہ اور رضائی والدہ یعنی کہ وہ ماں جس نے اصل ماں جس نے پیدا کیا اس کے علاوہ جو دوسری عورت جس نے بچے کو دودھ پیلایا ہو اس کو رضائی والدہ کہتے ہیں اور اس کی بیٹیاں بھی محرمات میں ہیں یعنی کہ اس کی بیٹیاں بھی آپ کی بہنیں ہوتی ہیں رضائی بہن کہتے ہیں تو وہ بہنوں کا ہاتھ لگنے سے وہ نہیں ٹھورتا رضائی والدہ کا ہاتھ لگنے سے وہ و محرم وہ غیر محرم وہ اجنبی عورت ہے ان کا ہاتھ نہیں لگنا چاہا اسی طرح بیوی کی بہن ہے یا خالہ ذات بہنیں یا اسی طریقے کے ساتھ آگے آپ چلتے چلے جائیں تو وہ آپ کے لئے اجنبی کیا ہے آپ ان کا ہاتھ آپ کو نہ لگے اگر لگ جائے تو حضور ٹور جاتا ہے ورنہ تو اختیار تو آپ کو ویسے بھی کرنا ہے کہ ان کا ہاتھ نہ لگے کیونکہ وہ محرمات نہیں ہیں آپ کے لئے اجنبی ہیں تو ہاتھ کیسے بلا ہائے کوئی پڑھدہ نہ ہو ہاں آپ کوئی پتلا بھی آپ کے پاس کپڑا ہے اور وہ کپڑے کے ذریعے سے اگر ہاتھ لگ گیا کبھی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا تو اس بات کا خاص خیال رہے کہ سر یہ بھی خیال نہیں کرتے ہاں یہاں پر استدلال ہے خنفیوں کا کہ احناف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا وضو جو ہے وضو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا ہاتھ کسی عورت کو لگے تو اللہ تعالی نے مجھے پاک رکھا ہے کہ کبھی اگر جائے تو میرا وضو نہیں ٹوٹا تو اسے احناف استدلال کرتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے کہ کسی عورت کو ہاتھ لگ جائے غلطی سے احناف کے پاس یہ مسئلہ ہے کہ اجنبی عورت کو غلطی سے ہاتھ لگ جائے بغیر کوئی ارادے کے تو اس سے حضور نہیں ٹوٹا جبکہ ہمارے پاس شوافع کے پاس امام شعفی کے یہاں یہ ہے کہ وہ ایک تو وہ جو روایت ہے کہ حضور نے یوں فرمایا وہ خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت وہ صرف حضور کو خصوصیت ہے کہ حضور اللہ تعالی نے ایسا بنایا کہ حضور کو کسی عورت سے اجنبی عورت کا بھی ہاتھ لگنے سے شاہوہ جائے نہیں ہوتی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کی خاصیت ہے امت کے لئے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے یہ صرف حضور کے لئے خاص ہے دوسرا یہ فرما دیمام شعفی کہ دوسرا فقہائے شوافع کے پاس یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے یعنی کہ یہ حدیث کا جو حکم تھا یہ پہلے تھا بعد میں حضور نے اس کو ختم کر دیا کیونکہ آپ کے یہ فرمانے کے بعد اس آیت کا نزول ہوا ہے اولامستم النساء کہ اگر تم کسی عورت اجنبی عورت سے تمہارا لمس ہو جائے لمس کہتے ہیں چھو جانے کو تو کسی سے آپ کا ہاتھ یا جسم یا کوئی بھی جلد آپ کی جسم کی وہ چھو جائے تو پھر غضور ٹوٹتا ہے یہ قرآن کی آیت بعد میں نازل ہوئی جس نے اس حدیث کو بھی منسوخ کر دیا یہ شوافع کا قول منسوخ کرنا یعنی کہ وہ اس حکم کو ختم کر دیا یا تو وہ حکم ختم کر دیا گیا یا تو وہ حکم اگر ہے تو صرف حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت اس کے علاوہ سب کے میں نہیں تو اب ہمارے لئے یہی حکم ہے کہ اگر ہمارے جسم کا وہ حصہ کہ جو ایسا ہو گیا ہو کہ جس کے اندر کوئی جان باقی نہیں ہے ٹھیک ہے عدو مبان بھی کہتے ہیں اس کو کہ ایسا عدو کہ جس کے اندر کوئی احساس نہیں ہے یعنی جلد میں سے کوئی کوئی کسی کسی کے ایسی جلد ہو جاتی ہے بعض باعز زخم کی وجہ سے یا کوئی بیماری کی وجہ سے کہ خاص ایک حصے میں احساس نہیں رہی اس اس حصے میں جدر احساس بھی نہیں ہے اگر وہ حصہ بھی اگر انسان کا کسی عورت کو لگ جائے یا کسی عورت کا وہ حصہ کسی مرد کو لگ جائے تو وضوع دونوں کا ختم ہوتا ہے چاہے اس میں احساس نہ ہو لیکن چونکہ جلد بغیر کوئی حائل کے مس ہو گئی ہے وضوع ٹوٹ جاتا ہے الا غفران او شعار او سی کسی اجنبی عورت کے بھی اگر دانت لگ جائے بال لگ جائے یا ناخون لگ جائے تو یہ تین چیزوں اگر لگ جائے تو اس سے وضوع نہیں ٹوٹا اگر جلد لگ رہی ہے تو وضوع ٹوٹ جائے یہ تین چیزوں کو چھوڑ کر کہ ناخون بال اور دانت اگر یہ لگ جائیں تو وضوع نہیں ٹوٹا ٹھیک ہے اور جن چیزوں سے وضوع نہیں ٹوٹا ان میں سے خون پیب یا زرد پانی جو اکثر اُبھر کر آتا ہے جیسے آپ کسی سوئیں کی نوک آپ کو چھپ جائے آپ کی اگر آپ کے ہاتھ کو یا چاخو کا کوئی کنارہ لگ جائے تو اس سے جو خون اُبھر کر آئے یا پیلا پانی اگر اُبھر کر آئے تو اس سے بھی وضوع نہیں ٹوٹا اور کبھی خلال کر رہے ہیں اور یا بسواق کر رہے ہیں یا اُنگلی سے دانت مانج رہے ہیں اور یا دانت کی کوئی چیز دانت سے آپ کوئی چیز کاٹ رہے ہیں کتر رہے ہیں یا کوئی کاٹ رہے ہیں کوئی چیز کو تو اس پر خون کا اگر تھوڑا سا اثر پایا کہ کچھ خون ڈالی اور بعض لوگ اتنی ڈال دیتے ہیں کہ اس میں سے خون نکلنے لگ جاتا ہے یا خون کا کچھ اثر آجاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا یعنی خون کی سرخی آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اگر خون بہت زیادہ بہنے لگے تو پھر یہ وضو کو مقروح ضرور کر دیتا ناک صاف کرنا اور اس میں سے خون نکل آیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا کان میں ایک کان میں تیل ڈالا تھا اور صبح اٹھنے تک یعنی چھ بیڑا رونے تک دیکھا کہ دوسرے کان میں تیل آگیا یہاں سے پہنچ کر دوسرے کان میں آگیا یا ناک سے باہر نکلنے لگا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا تیل ایک جگہ سے دوسری جگہ سرائیت کر جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا جو کٹمل اور مچھر وغیرہ جو خون چوچتے ہیں اس طریقے کے جو چھوٹے جانور ان سے مچھر جیسی ہے ان کی قسم کا کوئی جانور ہے پرندہ ہے خون چوچنے والا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا بیٹھے بیٹھے اونگ بنا اور جھونکے لینا اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آگئے آپ کو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا اتنا خیال رہے یعنی کہ اتنا اتمنان رہ جائے آپ کہ میری عقل زائل نہیں ہوئی تھی باز وقت ایسی عمد آجاتی آپ کو بیٹھے بیٹھے کہ آپ کو لوگوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں لیکن کیا بولا وہ عام طور پر آپ کو ذہن نشی نہیں رہتا کیونکہ آپ وہ اونگ رہے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا اس سے بھی وضو نحن انبیاء اللہ نحن معاشر الانبیاء کہ ہم انبیاء کا گروہ ہیں عینان آیون تنام ولیکن قلوبنا لائینا کہا کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ سوتی ہیں قلب نہیں سوتا تو انبیاء اکرام کے لئے یہ خاص خصوصیت ہے کہ ان کا وضو سونے پر بھی نہیں ٹوٹتا انبیاء کو چھوڑ کر ہر ایک کا وضو سونے سے ٹوٹ جاتا اور وضو نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں یعنی انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا اور جب انسان ہم سوتے تو ہمارا دل بھی غافل ہو جاتا تو اسی لیے ہمیں وضو کرنا پڑتا اور خیہ کا نکلنا مو سے مو بھر خیہ بھی ہو گئی تو بھی آپ کو وضو نہیں ٹھولتا ہاں یہ کہ آپ بعض مسا اوقات خیہ اتنی شدت کے ساتھ نکلتی ہے کہ آپ کی شرمگا سے بھی اگر ہوا خارج ہو رہی ہے تو آپ کو بعض وقت اس کا احساس ہوتا ہے بعض وقت احساس نہیں ہو تو ایسی صورت غضور ٹھول جاتا ہے ہاں صرف دہے نکلے تو غضور نہیں ٹوٹے خیہقہ لگانا بسا اوقات بعض افراد حالت سجدے تلاوت میں یا سجدے نماز میں خیہقہ لگا پڑتے ہیں یا عام طور پر مجلس میں غضور میں ہو خیہقہ کے ساتھ میں آپ نے حسی پلس دیئے تو بھی آپ کا غضور نہیں ٹوٹا ہاں اگر نماز میں آپ خیہقہ لگا رہے ہیں تو نماز فاسد ہو گئی آپ کو نماز پڑھنی ہے پھر سے لیکن آپ کو پھر جا کر وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑھ اور ایک اخیر بات بغیر ارادے شرم گا سے مراد اچھرا کپڑے کے ساتھ میں اگر لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹا بلا ستر اگر ہاتھ لگ جائے تو وہ ٹوٹ جاتا چاہے وہ ارادے سے ہو یا غیر ارادے سے بغیر اپڑے کے اور اکثر یہ بات کے بارے میں وہم ہے اور یہ بہت بے اصل بات ہے جو کہی جاتی ہے کہ کسی برہانہ شخص کو آپ دیکھ لیں یا کسی شرم بچے برہانہ جائے باہر نکل کا نظر آتے ہیں تو برہانہ دیکھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ جو خیال ہے بہت عدلت ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہاں اگر کوئی امدن ارادے سے دیکھنے لگ رہا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا کسی کی شرم گا کو ارادے کے ساتھ دیکھنا حرام ہے لیکن وضو کو نہیں ٹوٹتا تو شرم گا پر کسی کی نظر پڑ جا رہا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے لوگ جو کہتے ہیں خانت یہ غلط بات ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے جن سے نہیں ٹوٹتا اور جن سے مقروح ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا ذکر کر دیا جا ہے تو اسی کے ساتھ درس فقا ختم کرتے ہیں اور درس درس کیا اور تصور کی طرف آگے پر اس سے پہلے درس کو آج کے درس کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کر کوئی غلط کوئی نظر کوئی چیز خلط کرتے ہیں تو نظر کوئی چیز دیوانے پہ کوئی خلط چیز کوئی کوئی بتایا گیا کہ اب ارادتر نہ کر دیکھیں کوئی غلط چیز شرمگاہ کسی کی تو اس سے بھی وضو نہیں ٹھ 확진 ہاں لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں وہ حرام ضرور ہے آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ حرام لیکن وضو نہیں ٹھ li Rahu وضو ٹوٹ نے کے لئے شرمگاہ حاد لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا آنچ سے آپ نے کسی کی شرمگاہ غلطی سے دیکھ لی تو بھی وضو نے ٹوٹا لیکن بغیر ارادہ دیکھنا اور ہے ارادے سے دیکھنے سے آپ حرام کریں عمیم ضرور ہو گیا لیکن وضو نہیں ٹوٹا تو یہ آنکھ کا وضو اور ہاتھ کا وضو ایسا کوئی ہمارے یہاں شرام ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یا شرام ہے اس کا کوئی ایک الگ سے مسئلہ نہیں ہے مسئلہ عام ہے اگر دیکھ لیا تو حرام ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹا اور اگر ہاتھ لگا دیا تو وضو ٹوٹ گیا اگر کوئی دبیز کپڑا ہوا اور شرمگاہ کو ہاتھ لگ رہا ہے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگ رہا ہے دبیز کپڑا ہو تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا پچھلا کپڑا ہے بہت ہی نہیں آئے اور شرمگاہ کی طرف ہاتھ لگایا ہے تو اس سے بہت ہوتا ہے اور کسی غیر کی شرمگاہ تو ویسا ہی حکم ہے لیکن کسی غیر کی تو حرامگی ہے لگا ہے اللہ ایک بچہ ہوتا ہے جسے عاجت ہو تو آپ اس کی عاجت پوری کرنے وہ اور شکر ہیں اور تو سوال نماز کی حالت میں بھی وضو پوٹنے کے یہی طریقے ہیں کہ اگر شرمگاہ کے دونوں شرمگاہوں ہی ایسے کسی شرمگاہ سے اگر کوئی چیز خارج ہو گئی تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی باقی ہو جاتی ہے تو نماز آپ کی موگی نے کہا آپ کو وضو نماز اسی حالت میں چھوڑ کر سلام پھیر کر آپ کو وضو کے لیے جانا ہے وضو کر کر آنا اور شہوت ہو جائے بیٹے بیٹے کوئی چیز کے تصور سے آپ کی شرمگاہ سے کوئی چیز خارج ہو جائے منی وغیرہ تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے بیٹے 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 بھی تصور سے بھی اگر کوئی چیز خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وغیرہ کرنا لازم ہے بلکہ شہوت اتنی زیادہ ہو جائے کہ منی کسر سے خارج ہو گئی یعنی عام خطرے سے زیادہ ہو گئی اور یعنی اس کی تعداد بتاتی ہیں کہ ایک سکے کے برابر یا ہتیلی کا ہی درمیانی حصہ ہے نرم حصہ اس حصے کے برابر یعنی آپ اس سے تصور کر سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ ہو گئی تو یہ حصل بھی واجب ہو گئی تو یہ حصل کے بہر میں ہم کر دیں گے لیکن وضو بھی چاہے وہ ذرا برابر ہی کیوں نہ ہو اگر کسی تصور سے شہوت سے کوئی چیز بھی خارج ہو گئی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ پہلی بھی سف میں ہیں تو آپ کو جماعت کو چیرتے ہوئے تو پیچھے والوں کو ہمارے پانس آپ طرف پر لوگوں کو معلومات نہیں ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے لیکن جہاں معلوم ہیں جن لوگوں کو بچپن سے یہ چیزوں کی کائل ہوتا ہے وہ اگر کوئی پیچھے ہٹ رہا ہے وہ شخص کو محسوس کرتے ہیں کہ کوئی سامنے سے پیچھے کی طرف کھڑ رہا ہے تو اس کو جگہ دے جائے تاکہ وہ آسانی سے گزر جائے تو اس سے کوئی مزاہد کا نہیں ہے نہ آپ کو گناہ ہوگا دوسری سفوں کو چیرتے گا نہ کچھ کیونکہ آپ کے پاس میں شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے آپ توڑ رہے ہیں تو ہم آج خطبے کی طرف آجو بڑھتے ہیں جو قبریت الاحمر والاکسیر الاکبر جو درس جہاں ہم نے کل ختم کی ایسے پر پچھلے درس میں ختم کیا تھا اور الحمدللہ آج انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خطبہ جو مقدمہ کتاب ہے یا خطبہ المعلف جس کو کہا جاتا ہے معلف کتاب کا جو بیان ہے وہ ختم ہوگا اور پھر انشاءاللہ آگے ہم بڑھیں گے تو جہاں پر ہم رکے تھے استحلاق کے بارے میں بات نہیں تھی کہ یہ بندہ ایک عارف اور ایک روح باب روح مستحلق ہو جاتی ہے اللہ کے اسماع و صفات میں اور اس کے معانی میں مستغرق ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی برکتوں نشائی اور عاظمتوں کے معانی اور اس کے سمندروں میں وہ تظلم ہو کر اور ان چیزوں کے بارے میں شروع گست کے ساتھ بات ہی تھی اس کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے فَسُبْحَانَ اللَّهِ لَذِي عَدْمَتِ الْعُبُوِ الْمَا تَصِفُ بِهِ فَبَغْيَتْ قَلِيلَتْ وَعَنِ عِدْرَاكِ الدَّاتِ وَالْصِفَاتِ کہ مولف کتاب کہتے ہیں کہ جو استغراط استحلاق یہ جو چیزیں ہیں جو فنا ہوتی ہے روح اور اللہ تعالیٰ کے اسماع و ربانیات اس کے معانی اسماع ربانیات و دادت و صفات کے معانی میں جب غار و خاض اور اس سے دوب جاتی اور اس سے برکتیں حاصل کرنے لگتی ہے تب بھی ذکر کرتے ہیں اس کے فوری بار بار یہ لطافت ہے ان کے کلام کی سیدنا سلطان الملک حبیب عبداللہ العید روس الاکبر کی کہ فَسُبْحَانَ اللَّهِ الْلَّذِي عَدْمَتِ الْعُبُوِ کہہ دیا کہ لیکن پاک ہے وہ ضابط جب یہ ساری معرفت کا ذکر کر دیا کہ اتنی معرفت ہے کہ ایک عارف روح ان تمام چیزوں کو حاصل کر لیتی ہے لیکن فَسُبْحَانَ اللَّهِ اللَّهِ بَاقْتِ کن سے وہ تمام چیزوں سے کہ عَدْمَتِ الْعُبُوِ الْمَاقْتِ اللَّهِ تعالیٰ کے ساتھ جو صفات وابستہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کو جاننے سے ہر عقل عاجز ہے چاہے معارف کی بھی دونا درجے کے ساتھ نہیں پاسکتی کہ جیسی اس کی ذاتے بار ہے صفات کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے معرفت کے لئے کھول دیتا ہے لیکن حقیقتِ معرفتِ صفاتِ ربانی بھی ممکن نہیں اللہ کی صفات کا بھی عرفان ممکن ہے ذات تو مہت دور ہے تو عقل کچھ سے عاجز ہے فَبَغِيَتْ قَلِيْلَةُ عَنِ عَدْمَاكِ دَعْمِ وَصِفَاتِ کہہ دیا کہ اس کی ذات اور صفات کو جاننے سے سال ہی چیزیں قاسر اور عاجز کوئی شہر کوئی خیار کوئی انسان کوئی روح اتنی قوی ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو کلی طور پر جانسے لے کوئی نہیں جائے سکتا ہے نہ اس کو خانہی درات ملا سکتا ہے سمجھ ملا یا سکتا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے وہ جتنا اگڑے بندوں پر اس کا منشاہ اس کی ارادہ یہاں پر بہت بڑی بات ہے حقیدے کی کہ جو اہل السنہ والجماعات کہ جو اولیاء والسلحین اور ان کی معرفتوں اور ان کے مقامات پر ان کا حقیدہ ہوتا ہے اور وہ بہت مضبوطی کے ساتھ ان سے وابستہ ہوتی ہے اور ان کا بہت اچھا ان پر عقیدہ ہے مضبوط تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں جو اعتراضات کرتے ہیں وہ ممکن نہیں ایسا کیسا فلا فلا کہتے ہیں تو حقیقت عقیدہ ہی یہ ہے کہ ہمارا کہ جو بھی ولی ہے ہم اس کی بزرگی کو تسلیم اس لیے ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا منتخب کیا اور اللہ نے وہ چیزیں اس کے لیے روشن کی جو ہمارے لیے روشن نہیں کی گئے روشن کرنے والا کوئی اس کے درشک نہیں کہ اللہ ہی ہے عطا اللہ ہی نے کیا ہے وہ بندے کی کوئی بسات نہیں کہ وہ حاصل کر سکے ہاں اس نے اپنے آپ میں اتنی پاکیز کی اختیار کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کو چنا اس کی روح کو چنا کیونکہ اس نے پاکیز بھی کیوں مراحل تے گئے ورنہ تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے بھی نہیں کہ بندہ از خود اللہ تک پہنچ سکتا ہے کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ نے مجھے اللہ انا چاہتا ہے تو حقیقت کہ عقیدہ ہی ہے جگڑے ہی ختم مجھے دیا دینے والی ذات ہے بھی علماء ہاں لیکن وہ کسی کسی کو دیتا ہے سب کو اس سے سب کو نہیں دیتا ہے وہ کسی کسی کے ساتھ وابستگی ضروری ہے اس لیے ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں حقیقت کے پاکیز بھی حاصل ہوکے جیسے وہ پاکیزہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے لطف و علایت اور انبار و برکات اور اس کی معارفتوں کا مرکز بنے اسی طرح ہم بھی کچھ اللہ کی معارفت حاصل کر سکیں اور کوئی اس کے علاوہ بات نہیں وَفْتَقْرَتْ إِلَى الْإِقْرَارِ بِالْعِجْزِ وَالْفَخَضَعِتْ لِكِبْرِيَائِهِ دَلِيلَةٌ ذِلُّ الْكَائِنَاتِ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے سامنے وَفْتَقْرَتْ إِلَى الْإِقْرَارِ اس اقرار پر ہر عقل بڑی سے بڑی عقل عارف بھی جس کو کہے گئے کہ ولی اور غزر وہ جتنا بڑا جو ہو اس کی پاک سے پاک عقل جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معارفت کا کچھ حسابی دیا ہو وہ عقل بھی اس بات پر عاجز اور انکسار ہو جاتی ہے اور اس کا اطرار کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے سامنے انہوں نے کچھ نہیں جانا وہ جیسا ہے اس کو کوئی جانی نہیں سکتا یہ کبریائی کے سامنے یہ تباہ دو اور یہ آجزی لازم ہے دلیلت الدل والکائنات محدثات اور کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب اس کے سامنے دلیل ہیں اس کے سامنے دلیل ہیں چھوٹی ہیں کم تر ہیں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہیں اور وہ ایسا کبیر اور کبریہ ہے کہ اس کی کبریائی بھی کوئی قصاد نہیں اس کی کبریائی تک کسی کی رسائی نہیں کسی کی پہنچنے اللہ تعالیٰ کے پاس جو جتنا معارفت بھی حاصل کرتا ہوا چلا جاتا ہے آپ اولیاء کو دیکھیں کیا کرتے ہیں اولیاء اتنے عاجز کیوں بن جاتے ہیں اولیاء اللہ کے اندر عاجزی اتنی کیسے ہوتی ہے تو وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ معارفت اختیار کرتے کرتے جس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اتنے بلند عام انسانوں سے ان کا مرتبہ بہت بلند ضرور ہو جاتا ہے اتنا بلند کہ اس بلندی کی شاید کوئی مثال نہ بھی دی جا سکے لیکن اللہ تعالیٰ کی جو معارفت ان کے سامنے کھل جاتی ہے ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم کتنے حقیت ہیں ہماری حقیقت کیا ہے ہم اتنے ہی ہیں لہذا وہ عام انسانوں سے بھی توازو کرنے لگ جاتے ہیں اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے ان کے بیشن اذر اللہ تعالیٰ جنہ شان ہوں کی داتِ گرانی ہوتی ہے اس کی صفات اور اس کی معارفت ہوتی ہے کہ اس کی کبریائی کے سامنے ہوتی ہے وہ انسانوں سے بھی اگر کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس کی شان ان کے سامنے ہوتی ہے تو انسانوں کے سامنے بھی توازو کرنے لگ جاتا ہے تو حقیقت میں دیکھا جائے تو ساری ہی کائناہ اس کے سامنے متوادع اور جو متوادع نہیں ہے اس کو کبھی معارفت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کے پاس کبر کے لئے کوئی جگہ نہیں اور اکثر ہم سیدی اس نے نہیں ہمی مجتبہ حافظہ اللہ سے بھی اکثر حقیر نے سنا جب کبھی ہم سے کوئی گفتگو فرماتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں یہ کبر کے بارے میں جب کبھی ہمارے کبر کو توڑنے کے لئے شاید درس ہوتا ہے کبر صرف اللہ کے لئے بار بار اس چیز کو دورایا گیا ہمارے سامنے آج بھی کبھی ہو جائے موقع ہوتا ہے تو وہ دوراتے ہیں کہ کبر لیلہ ان کے ایک قول کے طریقے سے مقاتب ہمارا خود کے ہمارا نفس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ادھر جو کبریائی ہے ہم جو اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھ بیٹھتے ہیں فرماتے سے بہتر سمجھ بیٹھتے ہیں تو یہ کبر ہے تو جہاں کبر ہے کبر کے ساتھ اللہ کا کوئی تعلق نہیں انسان کے محل انسانی کے اندر اگر کبر آ جائے تو وہاں اللہ کا کوئی تعلق نہیں کبر صرف اللہ کو نہیں اور اللہ ہی کبریائی کا حقیقت میں وہ کبریائی کے قابل ہے اور کبریائی اسی کو زیب ہے کہ وہ سلطان ہے کائنات کا وہ ایسا سلطان ہے کہ بادشاہ بھی اس کے ہاں کے فقیر ساری دنیا پر حکومت کرنے والے بڑے سے بڑے بہت گزرے اس کے سامنے فقیر اور عاجز اس کے سامنے دلی الیکسانڈر ڈگریٹ سکندر آدم جس کو کہتے ہیں سکندر آدم بھی تھا ایک سالی کائنات پر اس نے حکومت کر لی لیکن وہ بھی اپنے موت کو نہیں ڈال سکتا اور اللہ ڈال آئی وہ جس کو موت ہی نہیں آنے اس کو موت ہی نہیں وہ پاک ہے اور زندگی ایسی ہے اس کی کہ نہ اس کی کوئی اتدار کو بتا سکتا ہے نہ تو اس کی اتحاں بتا سکتا ہے تو کبر وہ کیوں نہ کرے ایک سلطان بنا لڑ کر جھگڑ کر وہ سلطان بنا لوگوں کا خون بہا کر وہ سلطان بنا کسی کو تخت سے اتار کر کسی ایک طاقت کو بھیرا کر اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کس کی طاقت وہ طاقت دینے والا وہ اس طاقت جو ساری کائنات پر بھی حکومت کرے اس کے اندر طاقت عطا کرنے والا بھی اللہ اور اللہ کو کوئی ایک طاقت نہیں دے اللہ کی طاقت اسی ہے کہ اس کی ذاتی ہے جتنی طاقت دنیا میں ہے چاہے کسی جانور کی ہو کسی درف کی ہو کسی پرندے کی ہو کسی انسان کی ہو حتیٰ کہ کسی پتھر کی طاقت ہو وہ ہر ایک طاقت اللہ ہی کی بھی ہوئی ہے تو مخلوق کی طاقتوں کا یہ عالم ہے تو اس خالد کی طاقت کا کون اندازلہ ہے تو وہ کبر کیوں نہ کرے وہ تو کبر کرے گا اور وہ ہی کبریائی کے لائق ہے انسان جب کوئی کبر کرتا ہے تو اس کا کوئی تانلو پندہ کی معرفت کے ساتھ باقی نہیں رہ جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے پروت اس کے لئے مقدر نہیں رہتے پس اخترع الانگول تمام اقول اور ارواح ساری روحیں اس بات پر عاجز ہیں اور اس بات پر شکی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کبیر نہیں کوئی کبر والا نہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوار کسی بھی تعریف و توصیح اپنی بیان کی جا سکتی اور اقول سے ہم پر مراد سب سے بہترین عقل علماء کی عقل علماء میں سب سے بہترین عقل عارف کی عقل جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اطا کرنا عرفاء میں سب سے بہترین عقل عللالباب کی عقل ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا ایسا حصہ دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اشاروں کی کا محل بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اشاروں کو پانے والے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اشارے ہر ایک کو نہیں سمجھ آتے ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کے اشارات جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ اولوالالباب کی جمعہ اولوالالباب میں پھر یہ اقینا بیان فرمایا گیا ہے اور سیدنا حبیب عبداللہ العیدروس الاکبر سلطان الملک یہ صاحب کتاب کی بارے میں فرمایا گیا کہ ایک جگہ قصیدے میں یہ ذکر فرمایا گیا کہ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہر چیز جو بھی خیر و برکت کا سوال کرتے ہیں وہ اس قطب الاکتاب اور اس ولی کامل کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں جس کا نام اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے تو قصیدے میں اقرار کرتے ہیں صاحب قصید آگئے شیخ عبداللہ عبداللوس اور یہ ہمارے شیخ عبداللوس یہ کیا ہے شیخ لب اہل الالباب جو اہل الالباب قلو الالباب کا بھی جو مغز ہے لب جو ان کا بھی مغز ہے ان کے شیخ علماء میں سب سے بہترین بتایا گیا کہ سب سے بہترین کون جو سب سے بہترین علماء عام مقول میں سے نکالیں تو علماء کی عقل پھر علماء کی عقل میں سے اس کو اگر دیکھیں تو عارفین کی عقل اہل معرفت کی عقل اہل معرفت کی عقل سے اور ممتاز کر دے جائے تو اولو الالباب کی عقل اولو الالباب میں سے پھر دیکھیں پھر کون کے اوپر بھی کچھ ایسی نفوس ہیں کچھ ایسی ارواح اور ایسی شخصیات ہیں جن کو وہ مقام دیا گیا جو اولو الالباب کے بھی شہد بڑھتے ہیں لیکن چاہے وہ کتنی ہی بلند مرتبے پہ ہو وہ اللہ تعالی کی ذات کے سامنے عاجز میں فرما رہا فَسُبْحَانَ الَّذِيَا دَمَدْ لَوْلُ ساری عقلیں چاہے ہو میں خود کیوں نہ ہوں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اولو الالباب کے بھی شہد ہیں تو وہ خود فرما رہے ہیں فَسُبْحَانَ الَّذِيَا دَمَدْ لَوْلُ ساری عقلیں اس بات پر عاجز ہیں اس ذات محدولہ شریک کے سامنے پھر اس کی ذات کو کوئی نہیں پاسکتا ہے وَأَبْدَعَ السُورَ وَالْأَشْبَاحِ وَجَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ رُوحَانِيَاتِ وَمَرْزَخِيَاتِ وَدِسْمَانِيَاتِ یہاں پر بھی ایک بہت بہترین چیز میں اتنے جانور ہیں ان کے اندر روح ہیں یہ زی روح ہیں یہ زی روح ہیں لیکن ان کی خاصیت ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کی ان کو وہ عقل نہیں کی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ سکے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکے اور برزخیات کہ کر جو سیدنا عبداللہ علیہ دروس نے ایک تخصیص کر دی کہ انسان ان دونوں کے درمیان برزخ ہے انسان دونوں کے درمیان برزخ ہے فرستوں کے بھی روحانی عالم کے بھی اور جسوانی عالم کے لیے کیونکہ ایک انسان کے اندر جسم بھی دی گئی انسان کے اندر روح بھی لکھی گئی روح آپ کہیں کہ پھر وہ تو جانوروں میں بھی ہے تو اس میں برزخ انسان کیوں ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فہم نہیں دی ان کو معرفت نہیں دی اس کی طرف آنے کی اور صرف انسان کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنے کا ایک مزا رکھا ایک ان کے اندر ایک چسکا اور ان کی روحوں میں ایک وہ تڑب رکھی کہ جو انسان اس کی طرف پہنچنے کے لئے طرف رکھ سکتا اور انسان برزخ ہے انسان جب اس کے نفس کی پہرمی کرنے لگتا ہے اور شہوات کی پہرمی کرنے لگ جاتا ہے تو وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے مثل جانور ہو جاتا ہے وہ جسمانیات پہ نچلی اشیاء پہ چلا جاتا ہے واسفل السابعین کے ذمرے میں اور جب اس کے اندر روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کی جستجو کرتا ہے وہ جستجو صرف انسان کو دی گئی اور وہ جب جستجو کرتا ہے تو اس کی روح ترقی کرتی ہے اور عالم ارواح کی لدتیں اس کو محسوس ہوتی ہیں تو یہ برزخ ہو گیا عالم روحانیت میں بھی اور عالم جسمانیت میں یہ ایک درمیانی شئے کا کام کرتا ہے تو انسان جب اچھائی کرنے لگے وہ اتنا ہی عالی بنتا چلا جاتا ہے اتنا ہی روحانی بنتا جالا چلتا ہے اس کی روح اتنی ہی پاک ہوتی چلی جاتی ہے وہ اتنی ہی اللہ تعالیٰ کے اسرار کی پابند ہوتی چلی جاتی ہے ورنہ انسان کے لیے کچھ مزا نہیں رکھا گیا اگر وہ اس کی طرف چھوڑ کر اپنے شہوات کی پیروی کرنے لگ جائے تو سوائے وہ مثل جانور کے اور بہائم کے وہ کوئی اور شئے نہیں رہ جاتا تو یہ برزخیات اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑھا آخر کو جب درود پڑھنے کی بات اختتام خطبہ میں جب درود پڑھنے کی بات آئی تو کس انداز سے درود پڑھتے ہیں اے اللہ تو درود پڑھ تو درود بھیج علا روحی کائنات ساری کائنات کی روح پر جتنی موجودات ہیں جتنی اشیاء کائنات پر ہیں وہ ساری کائنات کی روح اصل تھا وَأَفْضَلِ الْمَخْلُقَاتِ اور ساری مخلوقات میں سب سے افضل کہ ان سے زیادہ خدیلت والا کوئی نہیں کسی شئے میں ان سے زیادہ کوئی مخلوق کوئی بھی چیز میں جزوی طور پر نہ کلی طور پر ان سے افضل وہ کون ہے سیدنا وحبیبنا ہمارے سردار ہمارے آقا وحبیبنا اور ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر روح کائنات کہا تو اس کی صرف ایک مثال دے کر بات کو سمجھا دوں کہ روح کائنات اس لیے بھی کہا گیا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے صدرت المنتحہ اور حضور قعبہ حسین کے مقام تک گئے اور واپس آئے اور جانے اور آنے کے وقفے کو بتایا گیا لبھے میں گئے تھے جس لبھے میں گئے تھے وہ لبھا برخراہ ہے وہی بستر کی گرمی ہے وہی پانی کا بہنا ہے وہی زنجیر کا اللہ ہے تو اتنا پھیرا ہوا کیسا تھا آنے تک تو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ روح کائنات ہیں جسم سے جس سے روح نکال دی جائے تو جسم حرکت نہیں کرتا رسول اللہ جس وقت بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف اروج کرنے لگے تھے جن دنیا کی حرکت رک گئی تھی دنیا کا وقت رک گیا تھا روح کائنات نکل گئی تھی جسم سے اس کائنات کی گردش حضور کی روح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے یہ کائنات کی گردش تھی حضور جب بیت المقدس تک پہنچے جب تک بھی حرکت جاری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے قابقہ حسین کو جب پہنچے حضور اس کائنات سے نکل گئے تھے تو کائنات مردہ ہو گئی تھی حضور جب لوٹ کر آئے تو پھر اس کو حیات ہوئی اور پانی پھر سے چھلنا شروع ہوا حضور جب کھلنا شروع ہو گئی بستر کی نمی ویسی کی ویسی باقی رہ گئی اب آپ کہے تو یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جب سے رسول اللہ کی روح موجود تھی تب ہی سے کائنات کی زندگی موجود ہے کیسے تو حضور کے لئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقْفِهِ بِرْ رُوحِ ہم نے آدم کے جس میں اپنی روح پھونکی اپنی روح سے بغاد روح محمد پھونکی جس روح کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا وہ حقیقت میں جس سے فرشتوں نے سجدہ کیا آدم نہ تھا اصل میں روح محمد تھی اور روح محمد جب سے آدم میں تھی اور وہ حضور نے خود اپنی پیدائش کے ذکر میں فرمایا کہ جب کبھی مجھے منتقل کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے پاک سلویوں میں اور پاک رحموں میں اللہ تعالیٰ نے منتقل کیا جب کبھی کسی سلو میں رکھا جاتا تو پاک سلو حضرت آدم علیہ السلام کا سلو ان کے اندر ان کی روح بنا کر ان کو شامل رکھا پھر وہاں سے منتقل کرنے کی بات آئی تو حضرت حوا علیہ السلام کے پاک رحم کو چُنا ان کے پاک بطن مبارک کو چُنا ان سے زیادہ پاک ترین کوئی شئے نہیں کی وہ پاک باز خاتور تھی اس میں کوئی شئے نہیں پھر آپ کی ذریعت ایسے تو ہوئی بہت لیکن صرف شیز علیہ السلام کی سلو نے حضور کے نور کو رکھا گیا پھر حضرت شیز کی جب نکاح کی بات آئی تو آدم علیہ السلام نے وسیعت کی حضرت شیز علیہ السلام کو کہ دیکھو اگر تم نکاح کا جب کبھی فیصلہ کرنا ارادہ کرنا تو پاک خاتون کو چُنا وہ ناپاک نہ ہو کیوں کہ تمہارے اندر جو نور چُنا اچھا دوسری ذریعت کو یہ حکم نہیں دیا حضرت شیز کو وسیعت کی کہ تمہارے اندر جو نور ہے وہ صرف پاک جگہ ہی جائے وہ خاتون پاک باز ہو ناپاک سے شادی مت کرو بدکار سے شادی نہ کرو جو گناہ دار جو سے شادی نہ کرو پاک شیز ہو پاک عورت کو چُنا دیں پھر وہاں سے آپ کا جہاں جہاں بھی منتقل ہوتا ہوا آیا حضور نے فرمایا جب کبھی بھی مجھے منتقل کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ احتمام کیا کہ مجھے صرف پاک سلموں میں رکھا اور پاک رحموں میں اللہ تعالیٰ نے منتقل کیا پاک بطن میں اللہ تعالیٰ نے پاک بطون میں منتقل کیا اور خطہ کے کہا کہ میرے ماں باپ جب کبھی بھی جمع ہوئے وہ کبھی بدکاری پڑ جمعنے ہوئے نکاح کے علاوہ جو کوئی آپس میں جمع ہو تو وہ بدکاری کرتا ہے وہ زنا کرتا ہے اب اسلام سے قبل کیا تھا تو تھا یہ شریعتِ ابراہیمی میں جو طریق طرزِ نکاح تھا وہ طرزِ اسلامی کی طرح تھا اور وہ جو شریعت میں جو نکاح کے اصول شریعت میں اللہ نے منتقل منتقب کیے تھے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں وہی شریعت پر میرے تمام آبا و ازداد جمع ہوتے رہے کبھی بدکاری پر نہیں یہ تک وہ نظام جاری رہا حتیٰ کہ حضرتِ عبداللہ اور حضرتِ سیدہ آمینہ آمینہ بنتِ وحب ان جیسی فات باس فاتون عرب میں نہیں تھا جن کو چنا گیا تو وہ حضرتِ عبداللہ کے روح منتقل کی پھر وہ جب ان کا نکاح ہوا حضرتِ آمینہ کے ساتھ حضرتِ آمینہ میں منتقل ہوئی حتیٰ کہ آپ ظاہر ہوئے تھے تو یہ ساری کائنات کا نظام جو آدم سے رسول اللہ تک چلتا ہوا آیا وہ حضور کی روح باقی رہی اور آج تک بھی حضور کی روح اس کائنات میں ہے تو حضور کا اس کائنات کی بتا ہے اگر حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں موجود نہ ہوں تو وہ کائنات کی پتہ نہیں اور حضور کی روح بذریہ حضور کی آل بھی جاری ہے کہ حضور نے خود بھی اعلان فرمایا اور اولیاء اکرام کی اس بارے میں نشان دی مفسرین کی بھی ہے مجدد الفتانی کی بھی ہے اور بہت سے علماء اکابیرین کی اس طرف اشارات ہیں انہوں نے فرمایا فرمایا کہ حضور نے یہ کیوں کہا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میری کائنات کائنات کی بقاہ میری آل سے ہے میری کائنات کا آخری بچہ میری آل کا آخری بچہ بھی جب تک اس کائنات میں رب تک قیامت نہیں آئے گی یعنی کہ یہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمالت دار ہیں ان کے ذریعے سے حضور کی روح اس کائنات میں موجود ہے جب یہ ختم ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بابِ ولادتِ آل ختم ہو جائے گا حضور کی آل پیدا ہونا بد ہو جائے گی اور حضور کے آخرین فردِ اہلِ بیت حضرتِ سیدنا امام محمد مہدی وہ جب اس کائنات سے چلے جائیں گے تو پھر قیامت آنے والی ہے اس کے بعد کائنات میں قیامت کو آنے سے کوئی شئے نہیں رکنے والی ہے یہ فیصلہ حضور نے فرما دیا تو کیا بات ہے کہ حضور کی روح ہے یہ روح کائنات ہے جو ان کے دریعے سے وابستہ جاری ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہی کے دریعے سے آگے چلا ہے ہاں ان کے علاوہ وہ پاکباز متقی پریزگار اور بلائد کے مدارد کو حاصل کرنے والے غیر سعداد بھی ان کے اندر یہ بات تو نہیں مدہ اجازت کی گئے لینا ہاں لیکن انہوں نے اس کائنات کی ہدایت اور لوگوں کے گندے باطن کی ستھرائی کا ضرور ذمہ داری ادا کی ہے اور حضور کی نیابت کا انہوں نے حق ادا دیا ہے الغرض کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل مخلوقات بھی ہیں کہ کوئی مخلوق آپ سے پہتر کسی بھی انداز سے نہیں ہے اور اس کا ذکر ہوں پہلے کی طلوس سے ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو مزید کھولنے کی ضرورت نہیں ہے لہذا وعال آگے فرماتے ہیں وعال آلہ وصحبہ اور درود جو تو بیج نصف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کی آل پر بھی آپ کے صحابہ پر بھی افضل الصلوہ سب سے بہترین صلوہ سب سے بہترین درود جو تو ہی بیج سکتا ایسا درود جو سب سے بہترین درود ہو ایسی سلامت کی جو سب سے بہترین وہ نصف رسول اللہ پر ہوں بلکہ حضور کی آل اور حضور کے جمعی صحابہ حضور کے صحابہ سے بہترین طبقہ انبیاء کے بعد کوئی نہیں انبیاء کے بعد سب سے بہترین طبقہ حضور کے صحابہ کے بعد کوئی نہیں صحابہ میں سے حضور کا جزبی صحابی کو حضور کے پکڑ لے وہ ہر صحابی حضور کی ساری امت سے بہتر ہے حضور کی ساری امت کے شہداء اور صدیقین سے بہتر ہیں سب صالحین سے یا اللہ سے بہتر ہے چاہے وہ کوئی ولید ہو حضور کے صحابہ کو سب پر فطیلت ہے اور حضور کی آل اور عطرت پر بھی جو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعت میں ہیں ان پر بھی درود و سلام ہو اور حضور کی احجابیت کا خاصہ ہے کہ ان پر حضور کے درود جب بھی درود پڑھا جائے حضور کی آل پر بھی پڑھا جائے جو حضور کی آل پر درود نہیں پڑھتا حضور نے کہا جو مجھ پر درود پڑھے میری آل پر درود نہ پڑھے اس کا درود قبول نہیں تو یہ اس بھی سنت کو ادا کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا پھر افضل و سلامات سب سے بہترین درود الباقیات الصالحات ایسا درود اور ایسی برکت کے مارے میں کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ باقی رہے ہیں اور سب سے بہتری صالح سب سے پاتباز ایسے درود تو حضور کی آل پر حضور کی صحابت و نازل خرمہ حضور ان پر عطا فرما ایسی یہ تھا آپ کا